اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے آج کل بہت ساری کالز آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں گلے کے انفیکشن ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ خانسی جو پہلے کبھی کبھی ہوتی ہے وہ ساری رات سونے نہیں دیتی بار بار خانسی آ رہی ہوتی اور بڑی تکلیف دے صورتحال پیدا ہو جاتی پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے سانس اکڑتا رہتا ہے نید پوری نہیں ہوتی اور بچوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے بعض کا ٹی بی کا مسئلہ ہوتا ہے بعض کا کچھ اور بھی معاملات ہیں لیکن اکثر اوقات نائنٹی پرسن لوگوں کے اندر یہ مسئلے نہیں ہوتے ان کو اندر انفیکشن ہوتا ہے باڈی میں اور وہ انفیکشن کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے اور سردیوں کے اندر چونکہ دست وغیرہ بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر پانی ہم کام پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ائر ویز خوشک ہوتی ہے تو خانسی بہت زیادہ آتی ہے آپ کے ساتھ ایک زبردست قسم کا نسخہ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ ضرور بنائیے گھر میں بنا کے رکھئے یقین جانی ہے چند دن کے اندر یہ جو پرانی سے پرانی خانسی ہوتی ہے ہر وقت کھون کھون کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں نسخہ کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو بنا کے رکھ لیجئے حسب ضرورت استعمال کریں جن لوگوں کو پرانی خانسی ہوتی ہے وہ اس کو ایک تھوڑا لمبا رسہ استعمال کریں بلکل فٹ ہو جائیں گے آپ کے پیپرے آپ کے گلے کی نالی یہ ساری چیزیں اے ورن ہو جاتی ہیں چیزیں ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش کیجئے کہ ساری چیزیں خالص ہوں آپ خود خرید دیئے اس کے بعد اپنے سامنے اس کو وہاں پسوائیں اور اس یہ ایک ماجون بنیں گی اس کے اندر جو چیزیں ڈالنی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوٹ کر لیں اور پھر آپ اس کو انجوائے کریں گے یہ آپ کے گھر سے یہ خانسی کا مسئلہ تو ٹھیک ہو جائے گا نسخہ یہ ہے جی دارچینی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سری لنکا کی لینی ہے یہ تیس گرام ہے ملٹھی یہ تیس گرام ہے حلدی ثابت حلدی لینی ہے آپ نے تیس گرام کالی مرچ بیس گرام بڑی علائچی کا دانہ یہ سوکھ کالی علائچی کہتے ہیں بڑی علائچی ایک سبز علائچی چھوٹی ہوتی ہے بڑی علائچی اس کا دانہ اس کا چھلکہ اتارنا اندر سے دانے نکلیں گے یہ بیس گرام سونٹ یہ جو خوشک ادرک ہوتا ہے یہ تیس گرام اور لانگ دس گرام یہ ساری چیزیں صاف کروالے اور صاف کروانے کے بعد اس کو آپ نے پسوا لینا پسوا کے یہ صفوف بن گیا اب آپ نے اس صفوف کے اندر اتنا شہد ملانا ہے خالص شہد لینا ہے اس کو مک کرنا ہے کہ یہ ایک ماجون کی شکل اختیار کر لے شہد آپ تھوڑا تھوڑا کاکے ڈالتے جائیں اس کو حلاتے رہیں اور یہ ماجون بن جائے گی اس ماجون کو ڈبی میں پیک کر کے آپ رکھ لیں صبح شام دنے دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی جب آپ کھانا کھا لیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی چائے کی ایک چمچی چار سے پانچ گرام بنے گی اس کی خوراہ صبح بھی لیں شام کو بھی لیں انشاءاللہ یہ پانچ برس سے لے کے سو برس کے مرد اور عورت سب کے لیے کار آمد ہے صرف وہ خواتین جو پریگننسی میں ہوں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ یہ استعمال نہیں کریں گی باقی سب لوگ کریں گے اور یہ نسخہ بھی بہت ساری کمپنیاں انٹرنیشنل اس کو بنا کے ہربل مختلف ناموں سے پوری دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس کے حیران کن فائد آپ کو حاصل ہوں گے اور آپ یقین مجھے دعائیں دیں گے